بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں ہوں سوہیل کلیا اور ہم اس وقت موجود ہیں آستانہ آلیا کلر سیدہ پر اس وقت میرے ساتھ پاکستان کی مشہور شخصیت جو کہ گزشتہ 20-25 سال سے پاکستان کے مختلف جو بڑے چینلز ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں جب محفل ہوتی ہے تو یہ نکیبیں محفل ہوتے ہیں ایسی آواز ہیں جو لوگوں کو روک دیتی ہے مجبور کر دیتی ہے کہ رکیں اس آواز کو سنیں کیونکہ آواز ہی اتنی پیاری ہے میری مداد محترم تسلیم سابری صاحب سے بہت شکریہ حضور آپ تشریف لے کر آئے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ تسلیم بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں سب سے پہلے کہ جس طرح سے آپ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے ساتھ کیونکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ مختلف ممالک میں پاکستان بھر میں جب بڑی بڑی محفل ہوتی ہے ختم نبوت کی جو کانفیس ہوتی ہے تو آپ اس میں ہمیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اور آقا کریم کی ذات کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کا سفر ہوتا ہے سرکار جی کے ساتھ مختلف ممالک میں تو جب انسان کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے یا بیٹھ کے کچھ چیز کھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں پنجابی کسی نہ سفر کر لو یا کسی نہ بیٹھ کے کھا لو تو اندازہ ہو جانتا ہے کہ ابتہ کیسا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو آپ نے کیسا پایا کیونکہ آپ کی جو ان کے ساتھ محبت کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی تقریباً پندرہ بیٹھ سال یقیناً ہو چکے ہیں جہاں بہت شکریہ سویل صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ حق خطیب سرکار بہت باکمال شخصیت ہے شروع شروع میں میں بھی کچھ متاثر ہوا تھا دیکھ کر کہ یہ تھوڑا کنفیوجن کا شکار تو میں نے معذرت بھی کی آنے کے لیے لیکن جب میں ملا آپ کے ساتھ پروگرامز کیے سفر کیا اور بیٹھے باتچیت کی گھنٹوں ہم اکٹھے بیٹھے سرکار کے پاس میں نے ان کو بہت نفیس انسان پایا بہت باکمال شخصیت پایا عالی اخلاق کا حامل پایا اخلاق اس طرح کا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں انہیں کسی پر ناراض ہوتے نہیں دیکھا کسی آپ پندرہ بیس سال جنرل وقت گزار ہو کسی سے پوچھ کے دیکھیں کسی پر گرم ہوتے نہیں دیکھا کبھی کسی پر غصہ کرتے نہیں دیکھا ہمیشہ مسکراتے دیکھا ہے آپ نے میں فلم میں دیکھ لیں اسی طرح گھنٹوں کی مشقت کے بعد آپ مسکراتے چیرہ نظر آئے گا آپ کو دوسری بات ایک بہت ہی نایاب قسم کا رویہ میں نے قطیب سرکار کا دیکھا ہے میں نے آج تک اپنی زندگی میں لاکھوں لوگوں سے ملا ہو بہت کم ایسے لوگ دیکھیں بہت کم جنہیں میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں جنہوں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی بادشاہ سرکار وہ شخصیت ہیں میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں سنی ان سے کسی کی برائی نہیں سنی ایسا بھی ہوا کئی بار ایسا ہوا کہ کسی نے ہوتا ہے نا نمبر بنانے کے لیے کہ جی سرکار وہ بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار وہ فلاں آپ کے لیے ایسے کہہ رہا تھا فلاں آپ کے لیے ایسا ہوا میں خود موجود تھا تو آپ مسکرا دیئے اچھا چلو اللہ مالکہ یہ رویہ میں نے آج تک یہ رویہ بہت کم کنی چنی شخصیات میں دیکھا ہے جو نے اپنے کام سے کام رکھا کبھی کسی کو برا نہیں کہا کبھی کسی کی پیٹھ پیچھے بات نہیں کی اور یہ بہت بڑی بات ہے آج کل ایسی شخصیات آپ کو ٹھونڈنے سے ملیں گی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں میں لاکھوں لوگوں سے ملاؤں پھر آپ یہ دیکھئے کہ ان تھک آدمی ہے ان تھک ابھی 31 ڈسمبر کو انگلینڈ میں پروگرام تھا اور سالہ سال سے پروگرام ہو رہا ہے میں پہلے بھی گیا ہوں اس سال بھی گیا ٹھات دس ساڑھے دس پجھے پروگرام شروع ہوا ایک ڈیرڈ پجھے ختم ہوا ہمیں اجازت دے دی آپ کو ٹھل میں چلے جائیں ہم جا کر سو گئے صبح خجر کے بعد سو گئے دوپہر میں اٹھے تو میں نے فون کیا خادم کو ایک کے کسی کو بیج دیں گلاشتے وغیر کے لیے تو آپ یقین مانیں انہوں نے کہا کہ ہم تو ابھی تسلیم بھائی ہال میں ہی ہیں دوسرے دن تین بجے مطلب پوری رات گزر گئی جی پوری رات گزر گئی اور دوسرا پورا دن گزر گیا تین بجے دوپہر میں کیا مطلب ہال میں کہتے جی ابھی وہ ملاقات کر رہے ہیں دم کیا تھا اور اس کے بعد اعلان کیا کہ دم ہو گیا ہے اب جو جانا چاہے وہ چلا جائے جس نے انفرادی دکھانا ہے وہ روک جائے کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ روکے گئے ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ دھائی سے تین گھنٹے ہمیں اور لگ جائیں گے لگ جائیں گے اور لگے شام چھے بجے تک دیکھتے رہے پھر کام پورا ہوا واپس کام پورا ہوا واپس نہیں مریض میں نے انذار کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے جس طرح انہوں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے یہ اللہ کی عطا کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی عطا ہو تب ہوتا ہے پھر پوری دنیا میں گلف ہو یورپ ہو پاکستان ہو کیرلا ہو تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت کانفرنس بہت سے لوگوں کو یہ نعرہ برا لگتا ہوگا تاجدارِ ختمِ نبوت کانفرنس جہاں جا رہے ہیں تاجدارِ ختمِ نبوت کانفرنس لوگ جہاں گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کھچا کھچ بھرا تھا انگلینڈ کا ہال بھی کھچا کھچ یورپ تک سے لوگ آئے ہوئے تھے میں جانتا ہوں درجلوں لوگ میں ایسے جانتا ہوں جو میں نے بھیجے جن میں علماء مشایخ جنہا کر اپنی یا کوئی عزیز رشتدار بیمار ہے دم کرایا اور اللہ رب العزت نے شفاعتا فرمائی پھر جو لوگ بیمار آ رہے ہیں انہیں پہلے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنوانا انہیں اللہ رب العزت کی طرف لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا یہ کم ہے یہ کم خدمت ہے جہاں پوری دنیا میں تائدار ختم نبوت کانفرنسز کا علم اٹھا لے اور پوری دنیا میں یہ نعرہ لگائیں یہ یہی کر سکتے ہیں جس طرح دیکھیں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور جب سرکار دی مطلب وہاں پر ختم نبوت کی جب بات کی جاتی ہے آقا کریم کی محبت کی بات کی جاتی ہے جس طرح سے آپ لوگ کارے ہوتے ہیں تو ہم بھی متعدد مرتبہ مطلب گاہے پہ گاہے ہم اسی بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر آتے ہیں اور جب وہ عشق مصطفیٰ کی شمعہ بھیل میں لے کے واپس جاتے ہیں تو تسلیم بھائی کیا یہ کام ہے اور جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ محفل کے بعد ہم لوگ ریست کر چکے اور وہ ملاقات کرتے رہے پوری رات گزر جاتی ہے پوری رات گزر گئی پورا دن گزر گیا اور چہرے پر مسکراہت ہے چہرے پر مسکراہت ہے ان تھک ہے اتنے ان تھک ہے یعنی یہ کوئی رہ نہ جائے کوئی ایک بندہ بھی رہ نہ جائے یعنی اتنی انسانیت کا درب لوگوں کی تکلیف اپنی تکلیف محسوس کرنا یہ اللہ کی عنایت کے بغیر نہیں ہے تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتا رہے ہیں جس طرح سے ان کی ایک پرسنیلٹی ہے ایک نام ہے جس طرح سے ختم نبوت کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں تو یقیناً پھر جو حاسدین ہوتے ہیں جن کو اس چیز سے بھی حصد ہوتا ہے یہ بندہ اتنا اوپر چلا گیا یقیناً کیونکہ عزت دینے والی تو سنیں اللہ پاک کی ذات ہے اور جس لیول کے اوپر جا کے یہ کام کر رہے ہیں جو یقیناً جو حاسدین ہیں اور جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کو بھی یہ تکلیف ہیں اچھا دیکھیں میں اس میں بس ایک جملہ آپ سے گزارش کرتا ہوں پیر سیدنا میر علی شاہر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جو اس تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد حاضر کے جرنیل ہی تھے پیر سیدنا میر علی شاہر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس جب کوئی شخص آتا تھا نا اور کہتا تھا کہ پیر صاحب میرے لیے دعا کریں تو آپ دعا دیا کرتے تھے کتابوں میں لکھی ہے آپ دعا دیتے تھے شالہ محسود تھی وہے شالہ؟ محسود تھی وہے یہ دعا دیتے تھے یعنی اللہ کرے تو حسد کیا جائے واہ اچھا جی یہ پیر میر علی شاہ اپنے پاس آنے والے کو دعا دیا کرتے تھے یہ بزرگوں کی دعا ہے شالہ محسود تھی وہے یعنی اللہ کرے تجھ سے حسد کیا جائے حسد اسی سے کیا جاتا ہے جس کو اللہ نے نعمت دی ہوتی ہے نعمت دی ہوتی ہے یعنی اللہ تجھے نعمتوں سے نوازے جہاں نعمت ہوگی وہیں حسد ہوگا نا بلا شکر بہت خوبصہ اللہ تعالی نے بادشاہ سرکار کو یہ تاجدار ختم نبوت کی کا جو علم اتا کیا جو انسانیت کا درد اتا کیا جو جذبہ اتا کیا کہ لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا اپنی دین قربان کرنا اپنا آرام قربان کرنا اپنی مصروفیات سب چھوڑ کر لوگوں کے لیے بغیر کسی غرص کے بغیر کسی پیسے کے بغیر کسی ڈیمانڈ کے کسی سے نہیں پیسے وہ شخص حسد نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوتا بلا شکر ہم تو ہم میتھد دعا کرتا ہوں جو پیر میرے انشاء سرکار میرے مرشد وہ فرمایا کرتے تھے کہ شالہ محسود تھی میں تو دعا کرتا ہوں کہ بادشاہ سرکار اور محسود تھی کیا خوبصورت بات کیا ہے بھائی تسلیم صاحبی صاحب نے کہ اس دعا کو بھی لے کے چلتے ہیں تو اس وقت جو حسد دین ہیں ان کا حسد بھی اپنے اروج پر ہے اور بادشاہ سرکار کی جو مسکراہتیں ہیں وہ بھی بلا شبہ اپنے اروج پر ہیں تو تسلیم بھائی ایک چیز اور پوچھنی نہایت میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے سرکار جی کی خوبی بتائی کہ ہم لوگ ریسٹ کرتے رہے اور وہ ملاقات کرتے رہے پوری شب گزر گئی آگے مطلب جو دن کا ایک اچھا خاصا ٹائم وہ گزر گیا مجھے بتائیں کہ جس طرح سے آپ 15-20 سال سے سرکار جی کو جانتے ہیں یقیناً آپ کی متعدد آزگیاں درباری علیہ بلا بلا شریف کے اوپر بھی ہیں تو آپ نے یقیناً آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں یہاں پر آپ کو کسی قسم کی کوئی ایسی چیز کوئی ایسی یہاں پر لوگ کوئی گنے پکڑ کے کھڑے ہوں کوئی سکیوٹی کی معاملات ہوں یا کوئی آپ نے یہاں پر کوئی اس قسم کی کوئی گفتگو یا سنیوں جو جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو کہ بادشاہ سرکار نے ایسی بات کر دی کہ یار جس سے معذرت کے ساتھ چیز بہت ضروری ہے کہ میں نے تو گزشتہ چار سال میں یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ یہاں پر سکیوٹی کا ایک حسار ہے اور جو آنے والے لوگ ہیں ان کی بڑی سخت قسم کی چیکنگ کی جاتی ہے اس کے بعد ہی ان کو دم والا جو پنڈال ہے وہاں تک کی رسائی ہوتی ہے کبھی آپ نے کوئی اس قسم کی بات ہی سنی سر روٹین سکیوٹی جو ہر مساجد تمام مساجد میں درگاہوں میں ہے نا تو اسی طرح کی ایک سکیوٹی جس طرح پاکستان بھر کی مساجد پاکستان بھر کی درگاہوں پر جس طرح ایک عام روٹین کی سکیوٹی ہے اس طرح کی سکیوٹی ہے ورنہ سرکار کو تو آپ نے بھی دیکھا ہے ہم نے کہ وہ ایک ایک بندے کے پاس جاتے ہیں ایک ایک بندے کے پاس ملتے ہیں نہیں جانتے کہ وہ کون ہے ایسی چیز یہ کہنا ہاں مطلب میں نے تو ایسا نہیں دیکھا شکر الحمدللہ جی اللہ کی ذات پاک کا کروڑ ہر شکر ہے کہ اللہ کی ذات پاک نے ہم پاکستانیوں کے لئے پاکستان میں ہمیں یہ ایک توفہ ہے یہ یقیناً ایک اعزاز ہے یہ ہمیں ایک اطاع ہے ہم لوگوں کے لئے جن لوگوں کے پاس اس قسم کے وسائل ہوتے ہیں جس طرح سے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جب دم ہوتا ہے تو ہمارے وہ غریب بہن بھائی جو مختلف امراض میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ یہاں پر آتے ہیں فی سبیل اللہ یہاں پر ان کو لنگر بھی کروایا جاتا ہے ان کو بادشاہ سرکار دم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ملاقات کی جاتی ہے اس میں بھی جس طرح سے وہ ہنستے مسکاتے چہرے کے ساتھ جو مریض ہیں جو چھوٹے بچے ہیں ہماری بہنیں ہماری مائیں جب یہاں پر آتی ہیں تو اللہ کی ذات پاک ان کو شفاہ عطا فرماتے ہیں اور یقین جانے جب ہم خود دیکھتے ہیں کہ پوری رات گزر جاتی ہے یقین جانے واللہ صبح ہو جاتی ہے اور بادشاہ سرکار اپنی ڈیوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں جو جہاں سے بھی آیا ہوتا ہے وہ پاکستان کے کسی بھی شہر سے آیا ہوتا ہے وہ غریب ہو امیر ہو ان کو ملتے ہیں جب تک ایک ایک سے ملاقات نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنا جو سلسلہ ہے اس کو ختم نہیں کرتے تسلیم بھائی بہت شکریہ کیونکہ ہماری بھی خواہش تھی کیونکہ آپ نے ایک بڑا ایک لمبا عرصہ زندگی کا بادشاہ سرکار کے ساتھ گزارا اور جس طرح سے آپ نے ان کے اخلاق کی ان کی محبت کی اور ان کی محنت کی بات کی کہ وہ جس طرح سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ جھوکیے ہو چاہے وہ عرب کی گیاست ہو ہر انسان کو یہ دعا ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا درد اسے بھی عطا کرے میں تو یہ دعا کرتا ہوں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا تو بندہ کہے گا مولا تو کیسے تو تو ہر چیز سے پاک ہے ورہا ہے تو اب فرمائے گا کہ میرا فلا بندہ بیمار تھا تو اس کی بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ ہم لوگوں کی تکلیف کو محسوس کریں لوگوں کے درد کو محسوس کریں کیا بات کیا خوبصورت بات کیا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم مریضوں کی یادت کریں آج آپ کی بات سے مجھے ایک چیز جو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بادشاہ سرکار ہی اگلے کی طرف قدم کیوں پڑھاتے ہیں اس کی طرف کیوں چلتے ہیں کہ یہ بھی ایک تسلیم بھائی کے بات سے بات نکلی ہے کہ جب یہ مریض کی طرف جاتے ہیں کہ یہ ایادت کی طرف جا رہے ہیں یہ مریض کے پاس خود جب چل کے جاتے ہیں تو اس کو اس زمرے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے نہیں تو اثر ویس ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے مریض ہی اوپر سے آتا ہے لیکن یہاں پر بادشاہ سرکار ہی خود چل کر مریض کے پاس جاتے ہیں اور اس کی بات کو سنتے ہیں دعا ہے اللہ کی ذات پاک بادشاہ سرکار کو اسی طرح سے ختم نبوت کا کام کرنے کی ہمت اور توفیق اور وہ جس جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں مالک کریم اس جذبے کو یوں ہی سلامت رکھنا اور وہ تاجدار ختم نبوت کے یہ جو نعرے ہیں یہ جو کرام کانفرسز ہوتی ہیں ان کو اسی طرح سے منقعت کرتے رہے ہیں اور اس میں بادشاہ سرکار جلوہ گار ہوتے رہے ہیں اور اس میں آنے والے ہمارے جتنے بھی بین بھائی ہیں وہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شما دل میں جلا کر اپنے پر گھروں کو رمانہ ہوتے رہے ہیں